ناظرین کیا لاشکونٹ کے بالکل ساز میں ایک جھرنا ہے کتنا خوبصورت ہے تھنڈا بانی ہے ہاں لگانا مشکل ہے مریان کیا بننا ہے اس وقت ہمیں ایک سیزن کی پرابلمز ہو رہی ہے ابھی ایجنب صاحب گلیشئر کراس کر رہے ہیں سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب اسلام علیکم سواگت ہے نیو لاغ میں موسم بہت ہی سواہنا ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گی ایک گھنٹہ ہمیں لگے گا ابھی کیلاشکونٹ تک پہنچنے میں جھیل کو بھی ہم دکھائیں گے جمع کشمیر کے خوبصور پہاڑ آپ سب کا سواگت کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو واج کریں گے بھینا دیری کی کرتے ہیں ویڈیو شروع ناظرین کیلاشکونٹ کے بالکل ساز میں ایک جھرنا ہے کتنا خوبصورت ہے تھنڈا پانی ہے ہاں لگانا مشکل ہے مر یہاں کا تھنڈا پانی یہاں کی تھنڈی ہوا یہ ہمارے لئے ایک خوراک ہے خوبصورت جگہ خوبصورت لوکیشن پر مجھے یاتری یہاں پر ملی سر کیسا لگا آپ کو یہ کیلاشکونٹ کے بالکل ساز ساز میں یہ پانی تھنڈا بہت زیادہ تھنڈا ہے وہ لیکن پینے میں میٹھا ہے بہت اچھا ہے ناظرین ابھی ایجن صاحب پانی کو جک کر رہے ہیں یہ بہت تھنڈا پانی ہے ابھی ہاتھ دیکھو مومٹ کر رہے ہیں ایجن صاحب کی کہ پہاڑ ہے بیک سائیڈ میں بلکو خوبصورت جگہ ہے تھنڈا پانی ہال لگانا مشکل ہے کیسا لگا آپ کو یاترہ کرنے کے بعد بہت اچھا ہے اچھا ہے سب کو آنا چاہیے ہمارے ایجن صاحب ہمارے جو کلچر ہیں پہاڑوں کا کلچر اس کلچر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو شفرڈ رہتے ہیں کیسے ان کی زندگی بیٹھتی ہیں پہاڑوں میں بارش ہو برف ہو ہم پر یہ چھ مینے کے لئے آتے ہیں انجائے بھی لیتے ہیں ہمارے وہ یوٹیوپر آ رہے ہیں بھارت کا دل ہے اس دل سے نکلے ہیں تو ان کا مزاج دیکھو ملکہ دل خوش ہوتا ہے اور ان کا خوشنا ماں چہرہ مسکرہات ہے ایجن صاحب بھی ان کے ساتھ فقر محسوس کر رہے ہیں گرب محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے یاترہیں بہت کی ہیں اور اس ایج میں کی ہیں یہ پہاڑوں میں چلتے ہیں میں بائیکنگ بھی کرتا ہوں بائیکنگ بھی کرتے ہیں میں مکتینات بائیک پہ گیا تھا تو سر مجھے موبائلی بانت کرنا سی مکتینات بائیک پہ گیا تھا اور میں سیون سسٹر سٹیٹ بائیک پہ گیا تھا ناظرین یہ دلی کے رہنے والے ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم یوٹیوبر ہیں یہ دہلی کے رہنے والے ہیں جلاش کونڈ کے بلکل ساتھ ساتھ میں ملے یہ بھی پہاڑوں کو دکھاتے ہیں کلچر کو دکھاتے ہیں کیا ویو ہے کیا لکھ ہے زبردست دھند بہت زیادہ ہے آپ کا نام کیا ہے ونسورتن سنگھ تو آپ کب آئے ہیں یہاں یاترہ کرنے کے لئے کل کیسا لگا اچھا آپ بھی بننا چاہتے ہیں یوٹیوبر کے نہیں نہیں کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں آئی اے ایس بننا چاہتے ہیں رٹائیڈ رینج آفیسر جناب آجب سنگھ جی یہ گیلاش کونڈ کے بلکل ساتھ میں مجھے ملے میں ان کا بہت ہی خیان بھی ہوں کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی نشانیاں ہیں یہ آپ کا بڑپن ہے کیسا لگا سر آپ کو بہت اچھا کب آئے تھے آپ ادھر ہم کل آئے تو یہ جو روٹ نیا بنا ہے یہاں میں پہلی بارا آ رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا لینٹھی ہے باقی ٹھیک ہے پہلے والا جو تھا وہ پتھروں کے اوپر سے جانا پرتا تھا بہت مشکل آتا تھا یہ ٹھیک ہے تھانکیو آپ بھی جا رہے ہو جی جی یہ ہیں راستے چھوٹے موٹے کیا لاش کونڈ کے لیے کچھا ہی راستہ ہے پھر بھی ٹھیک ہے ناظرین ایک نالہ کراس کرتے ہیں پھر ایسا ہی آتا ہے آلا کا پھر کراس کرتے ہیں پھر ایسی دھونڈ آتی ہے پھر ایسے راستے آپ کو کچھے ملیں گے کیا لاش کونڈ تک پہنچنے میں آپ کہاں رہتے ہیں میں ملوٹی میں تو بھدروہ میں نہیں رہتے آپ نہیں تیسیر کا نام کیا ہے ان کا ہاں میرا نام نہیں ہے نتن تو آپ کا آریا ویس گوتوال آپ مجھے لگتے ہیں بہت ہی کچھ بھنی لگتے ہیں آپ کے باس کے آرٹ ہے کچھ زبردست کیا بننا چاہتے ہیں کیا بننا ہے آئی پی ایس پرنسپل ناظرین یہ پوری یہاں پر چٹانے آ گئے ہیں کھڑی چٹانے ہیں یہ دون کی طرح ہم چل رہے ہیں اس وقت یہاں پر ناظرین یہ راستہ جاتا ہے کیا لاش کونڈ کے لئے پتہ نہیں کبھی یہاں پر ایک سہلاب کی شکل میں یا زلزلے کی شکل میں یہ پتھر سب آ گئے ہیں نہ کر گلہ مقادر سے مقادر کو آزماتے چل نہ کر گلہ مقادر سے مقادر کو آزماتے چل نہ ڈر منظر کی دوری سے قدم آگے بھڑھاتے چل یہاں پر یہاں اترے جو آرام کر رہے ہیں کافی تھکے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم چڑھائی کے طرف چلیں گے تھوڑا سا سفر کرنا ہے بر وہاں سے پھر ناظر آئے گا کیا لاش کونڈ میں ایسی جگہ ایسی لوکیشن پہنچا ہوں کہ یہاں پتھر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں نہ مٹی ہے یہاں پر نہ پانی ہے یہاں پر بر پتھر ہیں بر پتھر بھی بہت خوصر لگتے ہیں اسی راستے سے لوگ کے علاوہ کونڈ کی طرف جاتے ہیں نیچرل ایک ہلدی ٹائب کی یہاں پر یہ میندی ہوتی ہے لوگ نکالتے ہیں کوٹتے ہیں ہاتھ میں لگاتے ہیں کالر ریڈ آ جاتا ہے ایسی ایسی چیزیں ہمارے پہاڑوں میں ہیں ایک سال پرانی برف اور برف کے ساتھ ہے رسپیکٹڈ ستی شرما ایج ڈیم بنی ابھی ایج ڈیم صاحب برف کو چیک کرنے والے ہیں کتنا پرانا برف آج بھی ہمارے پہاڑوں میں نظر آتا ہے کیلاش کونڈ کے ساتھ ساتھ آپ برف کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کے پہاڑ یہاں کے پتھروں کے خزانے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا تھنڈا پانی ابھی ہمیں لگیں گے بیس منٹ ٹاپ پر پہنچنے کے لئے ٹاپ سے پھر نظر آتا ہے کیلاش کونڈ اکسیجن کی کمی جڑی بوٹیوں کا اثر ساپ ساپ ہماری باڑی پر نظر آتا تھا چکرانا بیہوشی دل نہیں کرتا تھا چلنے کو آج تا آج تا ہم ٹاپ پر پہنچی گئے اکرکار یہ پتھر کہاں سے آئی یہاں پر بہت ہی کم ہریالی ہے ایک طرح راستہ ہے اسی راستے سے یاتری جو ہے کیلاش کونڈ جاتے ہیں بلکل قریب قریب ہے کارما جو ہے آگے کی طرف روان دوان ہے تھوڑی تھکاوڑ بھی میسوس ہو رہی ہے مر جذبہ ہے فائنلی میں ٹاپ پر پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنا بڑا سہلاب اتنا بڑا فلٹ جیسے پتھروں کا آیا ہوگا یہ پہاڑ جو ہے یہ کیلاش کونڈ کے بلکل ساتھ میں ہے موسم کی بات کروں تو دن کا موسم بہت ہی سوانہ ہوتا ہے اور رات کو ٹیمپریچر جو ہے مائنس میں چلا جاتا ٹاپ پر پہنچ کر یاتروں کی تھکاوڑ دور ہو جاتی ہے جب ایسے قدرت کی نظارے دیکھتے ہیں میں اس وقت خوبصورہ لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں آپ دل تھام کے بیٹھے گا انتظار کی گھڑیاں ختم ناظرین آپ بے قرار تھے کیلاش کونڈ دیکھنے کے لیے یہ ہے سامنے کیلاش کونڈ کے بلکل ساتھ ساتھ میں ہے یہ پتھروں کا سہلاب زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے برف برف اور ٹننو کے حساب سے برف ہے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کیلاش کونڈ کے بلکل ساتھ میں ناظرین یہ تین کونڈ ہیں بڑے کونڈ کے بلکل ساتھ میں ہیں ساتھ میں دھند بھی ہے یہاں پر یہ ہے قدرت کی کاراگیری یہ سامنے ہے بڑا کونڈ ابھی میں دور سے دکھا رہا ہوں بیک سائیڈ میں وائٹ وائٹ برف ہے یہ ایک خزانے ہیں برف برف کے یہاں پر کیلاش کونڈ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک جگہ گلیشر کراس کرنا پڑا ایجنب صاحب گلیشر کراس کر رہے ہیں تو پانچ منٹ میں پہنچ جائیں گے کیلاش کونڈ جو ساتھ ہے ہمارا لنگر لگتا ہے واسوکی انپورنا لنگر کا نام ہے ہمارے اس سال ہمارا بائیس ماں لنگر تھا تو ریشی کونڈ کے پاس ہمارا نام یہ لنگر لگتا ہے تو ابھی کلوز ہو گیا تو اب نکل رہے ہیں تو سر کتنے لوگ اس سال کیا بھڑوتری ہوتی ہیں بھڑوتری ہر سال ہو رہی ہے اس میں بھڑوتری تو سب کی ہوتی ہے اس میں ایڈمیسٹریشن کا بہت اچھا رول ہوتا ہے رول ہوتا ہے ناظرین یہ سامنے ہمارے ہندو بھائیوں کا مندر ہے اس کے ساتھ شڑ ہے یہاں کمیٹی اور ایڈمیسٹریشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آج یہاں پر جو یاتری ہیں بہت ہی کام ہیں کیلاش کونڈ میں ہندو بھائی اپنے رسومات آدھا کرنے کے لئے یہاں پر پہنچتے ہیں جمع کشمیر اور ٹاف سٹیٹ سے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ہندو مسلم سکھ ہر کو یہاں پر آتے ہیں دیکھتے ہیں ناظرین یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مندر ہے مندر کے ساتھ سے بہت بڑا شڑ ہے یہاں پر یاتری آرام کرتے ہیں اور رات بھی گزارتے ہیں ناظرین جھیل کے چاروں طرح اگر چکر لگانا ہو رون لگانا ہو تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ناظرین ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیلاش کونٹ کا کتنا بڑا لنگر ہے اور وہ لنگر دکھاتا ہوں یہاں پر بہت بڑا شڑ ہے اس شڑ کے اندر کھانا بنتا ہے ناظرین یہ شڑ کے اندر جہاں پر کھانا بنتا ہے لنگر کا کام چلتا ہے یہ وہاں کی سچویشن ہے مسالے ہیں دالے ہیں سب کچھ ہے یہاں پر ابھی بھی ٹینٹ لگا ہوا کچھ ٹینٹ یہاں پر اکھاڑ رہے ہیں ابھی کیلاش کونٹ میں ٹینٹ وغیرہ جو ہیں کلوز کر رہے ہیں ترسٹ بھدرا وہ کرتے ہیں انتظامات یہاں پر تو اب یہ سب سامان یہاں سے واپس چلے جائے گا یہ گھوڑوں پر جاتا ہے یہ دو چار دن آپ کو کیسے لگے ہمیں تیس کو آئے ہیں ہمیں ہوئے در بارہ تیرہ دن بارہ تیرہ دن تو اب یہ سب کچھ کلوز ہو رہا ہے ناظرین اگر میں بات کروں اس کونٹ کی تو یہ طاقت اسی کے پاس ہے جس نے اتنا بڑا کنڈ بنایا ہے اتنا پانی ہے اس میں زہر احمد بات صاحب پٹواری جی ابھی جھیل میں نا رہے ہیں ڈبکی لگا رہے ہیں پانی میں اس وقت ہمارے ایجیم صاحب ناہنے والے ہیں ایجیم صاحب ناہ کے ابھی باہر آ چکے ہیں یہ ہماری لیاقت یوٹیوبر حمل بلاغر باس کونٹ میں ڈبکی لگا رہے ہیں تین ڈبکی لگا رہے ہیں ملکل تھنڈے پانی میں جو برب سے پانی آتا ہے ڈبکی لگا رہے ہیں ہمارے شان علی بڑھ صاحب پانی میں اور پانی کا مزہ لے رہے ہیں تھنڈا تھنڈا پانی کہ لاش کونٹ کا اور سامرے نظر آتا ہے مجھے بہت سارا برف ایجیم صاحب پوجہ کرنے کے بعد ابھی مندر سے باہر آ رہے ہیں شاون کونٹ میں ہم اس وقت لانچ بریک کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کھانا ہے شاون کونٹ سے ہم اس وقت روانہ ہو چکے ہیں شان علی اس وقت گلیشر کو کراس کرتے ہوئے تمبر کا مہنہ آور کیلاش کونٹ کے ساتھ میں برف ہے اور یہ برف ہے ٹیسٹی ور کیا مزہ ہے آزرین اس وقت ہمیں ایکسیزن کی پرابلمز ہو رہی ہے جی طرح ہاں ہائٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایکسیزن کی پرابلم ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کو موکہ ملتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو ریسٹ ضرور کریں آپ پانی پھینے پھر آرام سے چلیں آپ کا نام کیا ہے آپ جمعوں سے آئے ہیں آپ کتنی بار آئے ہیں یہاں کیلاش یاد ہے کتنی خوشی ہے اس وقت بہت زیادہ ایگزائیٹمنٹ ہے بس تھکاوٹ ہے ختم نہیں ہو رہا راستہ ناظرین ابھی ہم واپس جا رہے ہیں چھترگلے کی اور اب ویڈیو کو کرتے ہیں لائکس کمنٹس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلے وراغ میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حق